اسلام علیکم جی میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو اچھوہ پر لے کے چلیں گے جہاں پر مشہور زمانہ سکندر یونانی اور راجہ پورس کے درمیان جیلم میں جلال پر کے مقام پر مر کا آرائی ہوئی تھی یہ جنگ اتنی مشہور کیوں ہوئی تھی اور اس کا سارا حال احوال ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اس جگہ کا آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے فائنلی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر سکندر یونانی جسے الیکزینڈر ڈی گریٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے اور راجہ پورس کے مبین بھی بہت بڑا مارکہ ہوا اور شاید جو نقصان سکندر کو اس مارکے میں ہوا وہ اس کی ساری زندگی کی فتوہات میں شاید ہی کسی مارکے میں اس کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا اس مارکے میں سب سے زیادہ دلچسپ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی فوج کو دریا کے پار کیسے لے کے گیا کونسی ٹیکنیک اس نے یوز کی کہ وہ اپنی ساری کی ساری فوج بغیر تشمع کی سمجھ میں آئے دریا سے پار لے کے گیا آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں اور اس کی جنگ کا حال احوال بھی بتاتے ہیں موسیقی 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 دوستو جلالپور کا نام جلال الدین اکبر کے نام کی نسبت سے رکھا گیا جو اسکندر یونانی تھا اس نے اسی جوا پہ آ کر وہ اس کی فوج خیمہ زانوی جلالپور شریف میں اور یہاں سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر دریان جیلم کے اس پار راجہ پورس کا علاقہ تھا وہاں پر اس کی فوج تائدار تھی اسکندر یونانی کے پاس کوئی لگ بگ پچاس ہزار سپائی تھے اور راجہ پورس کے پاس بھی تقریباً کوئی پچاس ہزار کے راؤنڈ آبورٹ کی فوج تھی راجہ پورس کی فوج میں جو خاص چیز تھی وہ اس کے ہاتھی تھے جو کہ ایک سپیشل جنگی ٹریننگ ان کو دی جاتی تھی جنگ لڑنے کے لیے حالان کے بعد میں وہ اسی کے گلے میں پڑ گئے الیکزینڈر یا اسکندر یونانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس نے یہاں پر خیمہ ظن ہوتے ساتھ ہی پورس کوئی خات لکھا اس نے خاتم میں اس کو کہا کہ میں نے دریاء کو ہر صورت عبور کرنا ہے میری یہ خائش ہے کہ تم دریاء پر آؤ اور میرے شایان شان میرا استقبال کرو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور یہاں سے گزر کے آگے چلا جاؤں گا کیونکہ میں پوری دنیا فتح کرنے کی نیت سے نکلا ہوں لیکن راجہ پورس نے اس کے خات کا جواب کچھ اس طرح دیا راجہ پورس نے کہا کہ تم ضرور دریاء کو عبور کرو میں تمہارے استقبال کے لیے بھی ہوں گا لیکن میں تمہارا استقبال جو ہے وہ پچاس ہزار کی فوج بڑھ سواروں تیر اندازوں اور ہاتھیوں پر مجتمل پچاس ہزار کی ایک بہت بڑی فوج کے سال تمہارا استقبال کروں گا پورس کا جب الیکزنڈر نے حد پڑا تو وہ بہت غزبنات ہوا سکندر یونانی کو جب اپنے حد کا جواں ملا تو اس نے اپنی جنگی حکمتیں عملی بنانا شروع کرنے اب جو سکندر تھا وہ جنگی جو حکمتیں عملی ہوتی تھی سٹریکٹی جو بناتا تھا جنگ کی اس میں بڑا مائر تھا لیکن اس کے لیے سب کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ دریاء کو عبور کرنا تھا کیونکہ دریاء کے اس پار جو ہے اس کی پورس کی پور جو ہے وہ خیمہ زب تھی اگر وہ کشتیوں کے ذریعے سفر کرتا تو کشتیوں میں پچاس سو سپائی جو ہے وہ جاتے ہیں اکٹھے اور ان کشتیوں کو ٹارگٹ کرنا آسان تھا تو اسے یہ چیز سمجھ آگئی تھے کہ اگر میں کشتیوں کے اوپر دریاء کو پار کروں تو دیفینیٹلی میری فوج کا بہت بڑا نقصان ہوگا اب جو اس نے دریاء کو عبور کرنے کے لیے ایک سٹریٹیجی اپنائی وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ میں سے شاید چاندی لوگ جانتے ہو کہ اگر پانی کے اندر گوڑے کی گردن کے اوپر سواری کی جائے تو گوڑا کبھی بھی پانی کے اندر نہیں ڈوبتا گوڑے کی گردن میں اور جو ہوتا ہے اونٹ اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتے ہیں اس کے اوپرے والے سپیں یا دوم کو پکڑ کر بھی اونٹ کے پیچھے بندہ چلے تو وہ اونٹ جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتا تو سیم از لیکزنڈر نے بھی اسی طرح کی سٹریٹیجی اپنائی جس طرح کے جلانت دین خوارزمی کی شاید آپ نے تاریخ پڑی ہو تو جب اس کو گیر لیا تھا اس نے چنگیز کھان نے تو اس نے بھی ایک اندرہ سے سولہ میٹر کی اوپسی چوٹی کے اوپر سے گوڑے سمیت دریاں میں چلانگ لگاتی تھی اور وہ صحیح سلامت دریاں کو عبود کر گیا تھا تو سکندر جو ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کچھ فوج جو ہے وہ دریاں کے اس پار جائے اور اس کی راجہ پورس کی فوج کو ڈوینٹ کرے فوج کو دریاں کے پار لے جانے کے لیے اس نے دن کے بجائے رات کا انتہاب کیا دس ہزار سپائیوں کو دس ہزار گوڑوں کی کرتنوں کے اوپر سوار کر کے وہ ان کو دریاں پار لے گیا جب راجہ پورس کی فوج صبح اٹھی تو ان کے سامنے دس ہزار یونانی فوجیوں کا لشکر کھڑا تھا جس رات سکندر یونانی نے دریاں عبور کیا اس رات بہت زیادہ طوفانی بارش ہوئی دریاں پار کرنے کے بعد پانچ ہزار سواروں کا دستہ ساتھ لیا اور باقی پانچ ہزاروں کو آستہ آستہ اپنے پیچھے آنے کو کہا ادھر راجہ پورس نے اپنے بیٹے کو دو سے تین ہزار گوڑ سواروں اور تقریباً ایک سو بیس ہاتھیوں پر مشتمل فوجی دستہ دے کر سکندر کے مقابلے میں بیجا دریاں بور کرنے کے مقام سے کچھ ہی دور دونوں لشروں کا آمنہ سامنا ہوا بارش کی وجہ سے زمین گیلی اور فسنل مالی تھی اور اس زمین پر ہاتھی جو ہے وہ بیکار ثابت ہوئے دونوں لشکوں کے درمیان شدید مارک آرائی ہوئی اسی مارکے میں سکندر کا پسندیدہ گوڑا شدید زخمی ہوا اور بدلے میں راجہ پورس کا بیٹا اپنے چار سو ساتھیوں سمید مارا گیا جب پورس نے اپنے بیٹے کی موت کا سنا تو وہ خود فوج لے کر سکندر جونانی کے مقابلے میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا پورس کی فوج کے وسط میں ہاتھی تھے اور دائیں اور بائیں جانب گڑ سوار تھے سکندر جو تھا اس نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت وسط کے بجائے پورس کے لشکر کو دائیں اور بائیں جانب سے نشانہ بنایا جب اس نے دائیں اور بائیں جانب پر حملہ کیا تو زخمی گوڑے دونوں طرف سے اس کے ہاتھیوں کی طرف چڑھ دوڑے ہاتھی زخمی گوڑوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے خوف میں مبتلا ہو کر وہ دوست اور دشمن میں فرق بول گئے اور اپنی ہی فوج کے اوپر چڑھ دوڑے پورس کے ہاتھیوں نے اپنی فوج کا بہت زیادہ نقصان کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس یہ جنگ ہار بیٹھا یہ جنگ اس وجہ سے بھی اتنی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ پورس نے سکندر یونانی کے سامنے بہت زیادہ مضامت دکھائی اور بڑی بہادری سے لڑا دوسرا یہ کہ جو سکندر یونانی تھا اس کو اس جنگ کے اندر ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ کچھ مورخ تو یہ لکھتے ہیں کہ سکندر یونانی نے جنگ کے آخر میں رجا پورس سے صلاح کر لی تھی آج بھی اس مونومنٹ کو بہت سے یورپی یونینز کے لوگ جو ہیں امبیسٹر بغیرہ بڑے بڑے لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اپنے نام کا ایک پودا یہاں پر ضرور لگا کے جاتے ہیں ان پودوں کے نزدیک ابھی بہت ساری تختیاں لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر یورپی یونینز کے امبیسٹر گریگ کے امبیسٹر اور بہت سارے ملکوں کے امبیسٹر جو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ہر سال تک قریباً جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی امبیسٹر اس جگہ کو وزٹ کر کے جاتا ہے اور انہوں نے اس جگہ کو مکمل طور پر کیئر ٹیک کی ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پساند آئیوں کی دعاوں میں اجہاد رکھئے گا اللہ حافظ